اسلام علیکم دیس اس علی رضا اور میرے ساتھ آج میرا فرینڈ موجود ہے زیا اور ہم آج ٹائگر تھری کا ٹریلر آیا اس پر ریاکشن کریں گے آہ زیا پہلے دیکھ چکا ہے یہ ٹریلر میں نے آج سبجھ دیکھا تو میں نے دیکھا ہے بھئی آج یہ دیکھ چکا ہے لیکن اس نے اب بھی مجھے اپنا اپینین بتایا نہیں ہے کیونکہ میں اپنا راو اپینین جو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیسا لگا اور ہم دونوں مل کر ایک چیز پلان کر رہے ہیں آئی ہوپس ہو کہ وہ ہمارے پلاننگ پوری ہو جائے اور آپ لوگوں کے لیے جو ایک سرپرائز ہے چھوٹا سا تو ریاکشن شروع کرتے ہیں ٹری ٹو بان گو دیش کے امن اور دیش کے دشمنوں کے بیچ کتنا فاصلہ ہے بس ایک آدمی کا ہر بندے کی لائف کی سب سے قیمتی امانت اس کی فیملی ہوتی ہے ٹی وی کا پیار بچے کی خوشی تُو نے مجھ سے یہ سب چھین لیا ٹائگر اب میری باری ہے اس پار تُو ہارے گا ٹائگر تیری فیملی تیرا ملک سب کچ یہ وعدہ ہے میرا اور میں اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا یہ کھیل ہاتھوں کا نہیں دماغ کا ہے اب چوائز سیمپل ہے یا تم اپنے دیش کو بجاؤ یا فیملی کو آتش بازی تم نے شروع کی ختم میں کروں گا گداری سے بتر موت نہیں ہوتی ایک ایجنٹ کے لیے ویلکم ٹو پاکستان ٹائگر جب تک ٹائگر مرا نہیں جب تک ٹائگر ہارا نہیں پہلے نا آپ بتاؤ آپ نے دوسری دفعہ دیکھا کیسا لگا پھر میں اپنا ریویو دیتا ہوں مجھے واقعوں کے اس میں تو دونوں پہلے دو دیکھ لیں یا یہ دیکھ لیں ایک لگی ہے اس میں فیملی کا میٹ رہا گیا مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ ٹائگر وان ٹائگر ٹو ٹائگر تھری میں کوئی خاص فرق نہیں ہے بس ایک ہی چیز ہے یار انہوں نے نا اب یہ سین کیا ہے کہ ٹائگر اور پتھان اور وار یہ تینوں کو نا ایک ہی یونیورس کا نام دے دی ہے کہ ایک ہی ایجنسی ہے جن کے یہ سارے سپائے ہیں اور یہ سارا کام رہ رہے ہیں میرے خیال سے مشن بھی سب کے پاس ایک ہی ہے پاکستان اور آئی نہیں اور کوئی آپشن ہی نہیں رہا گیا یار ان کے پاس پاکستان پاکستان ہے پہ پاکستان ہی آیا تھا یا ٹھیک ہے مطلب آپ اگر پاکستان کو دکھانا بھی ہے تو کسی لوجیکل ریزن کی وجہ سے دکھاؤ گے کچھ چیزیں جو نا وہ فورس نہ لگا مطلب آپ پوری جو اینڈیا کی فلم اندسٹری یا جو بھی ہے وہ ایک منزل پر ٹھہری ہوئی ہے ٹائگر پہی یا پتھانا آگئے یا بار یا ٹائگر شوف آگئے یہ جیسے ہی لگ رہا ہے نہیں یار وہ نا ایک یونیورس بنانا چاہ رہے ہیں جیسے اوینجر وغیرہ ہے مارول کا نا کہ سارے وہ چیزیں کنیکٹڈ ہوں یار دیکھو کہ یہ ان کا پلان ہے کہ اب یہ ٹائگر ٹری آئی پھر اس کے بعد آئے گی وار ٹو پھر ایک یہ نا سارے مل کر ایک ہی مووی میں آئیں گے شارو خان بھی ایک مووی میں ایک مووی میں آئیں گے سارے بڑے پھر بڑے کسی ویلن سے بڑا پاکستان کے کسی بڑے ویلن سے لڑے اس طرح مجھے لگا تھا کہ شارو خان بھی آئے گا مجھے تو نہیں لگا کہیں بھی یا رب انہوں نے بتایا تھا کہ پورا سیکونس ہے جس میں یہ فائٹ کریں گے پڑا دائیں امران شمی کرتا مجھے ایک پہلے آپ السلس وی الہ امران شمی ایکٹر اچھا ہے لیکن اس طرح اس طرح سے ہم نے اسے دیکھا نہیں ہم نے اس طرح اسے دیکھا نہیں ہوا بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں دو بارہ یارہ مرکی دیکھ رہے ہیں ہاں وہ دیکھ رہے ہیں ہاں وہ دیکھ رہے ہیں ہاں تو یہ ہے لیکن یہ بھی بات آپ کی یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے یار کہ ٹائگر وان ٹو یا تھری میں کو خاص فرق نہیں ہے فرق نہیں ہے بس ایک ہی چیز ہے ایک ہی ہے اور پاکستان اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پرسنل ہے اور وہی مشن آگیا پاکستان اس پہ نے اس طفح غداری کا ٹیاغ لکھایا جائے گا کہ یار یہ غداری کر رہا ہے کیونکہ اس کی بیوی جو ہے وہ پاکستانی ہے وہ تو پہلے بھی پہلے ٹائگر دیکھ رہے ہیں بھائی تو وہی بات نہ کہ اب اس میں نیا کیا کر رہے ہیں بس اس میں صرف تھوڑا سا ایکشن کو اوپر کے لیول کا دکھا دیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے صرف ایکشن کے نام پہ بیچیں گے تو پھر یہ وہ پتھان والا نہیں کام چلے گا مطلب سلمان خان کی پچھلی جتنی بھی موویز دیکھ لو اور ایکٹنگ میں بھی کچھ نیا نہیں کیا سلمان خان نے وہی ہے مس ٹھیک ہے ٹھوڑی سکیوں کے جو پہلا پارٹ آیا تھا بات نہیں مجھے اب یاد نہیں ہے تب موبائل ہوتا تھا میرے پاس ایکس ٹو چھوٹا موبائل ہوتا تھا بٹنوں والا اب ٹکنالجی موبائلوں کے بھی بڑ گیا ہے اس مووی کے بھی بڑا دی ہے تو صرف ٹکنالجی کے ایڈوانٹیج لگ رہے ہیں پیکسل تیل ہو گیاں بھئی تو بس وہ ٹکنالجی موبائلوں میں بھی ایڈوانس ہوئی ہے تو انہوں نے وہ مووی میں بھی ایڈوانس کر دی ہے وہی ہے جو شہر میں رہتے ہیں وہ تو کہیں گے یا کیا بار جو گاؤں میں شہر میں کہیں گے یا کیا بار سلمان خان نے بہت یار یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ اس طرح کی جو موویز ہوتے ہیں ان کی آڈینس ہے الگ سے ہے دیکھتے ہیں جو ایک تو سلمان خان کے فیان ہیں یہ بھی کنفرم بات ہے کہ یہ مووی چلے گی چلے گی چوبیس سلاک پوائنس یہ کنفرم بات ہے کہ یہ مووی چلے گی چلے گی کیونکہ آپ پچھلے بھی بولی ووڈ میں جو چل رہی ہیں جوان وہ بھی اسی طرح کی مووی ہے پتھان تھی وہ تو اسی طرح کی ہے اور اس طرح کی جتنے بھی وار تو اس طرح کی ساری موویز جو نا وہ چل رہی ہیں تو یہ بھی چلے اور آج کا بھئی چورن بکتا ہے ان کا پاکستان پر یہاں رہی ہے عجیب بات ہے یار مطلب بھئی چورن والی بات ہی ہے یا تو چورن ہی لیکن یار یہ مزیدار بات نہیں ہے پاکستان بھی اور یار میں آنا سن رہا تھا انڈیا کی ریویورز ہیں ہم جو موویز وغیرہ ریویو کرتے ہیں ری اکشن وغیرہ کرتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یار ان کے پاس ویلین کے نام پر صرف پاکستان ہی پاکستان مطلب وہ بھی جو سینسیبل بندے دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس باز سے تنگ ہیں انکہ یار صرف آپ پاکستان کے نام پر کتنا چورن بیچ لوگے تین تو آپ نے یار بیچ دی ہیں واقع بھی بکی جائے گا یہ دا ہمارا ریویو ری اکشن ٹائگر تھری کے ٹریلر کا آئی ہوپ کہ اس پہ کاپی رائٹ نہ آئے مجھے بھی خاص پسند نہیں آیا جیس طرح کہ شوش بازی تھی نا کہ اس کے ٹریلر کی یہ ہوگا اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس پہ اتنی امید تو ہمیں تھی کہ اچھا دیل پر نہیں دیا سلمان خان لیکن یار میں ابھی بھی ایکسائٹڈ ہوں جوان کے لیے نیٹ فکس پر آئے گی تو میں اس کے لیے ایکسائٹڈ ہوں وہ دیکھنی ہے میں نے بھائی میں نے بھی دیکھیں حالانکہ اٹس دن میں ہوگی ہیں ابھی اتنے دیکھیں وہ دیکھیں گے اور وہ انڈیا کی مووی ہے جب سے پاکستان میں بیان لگا نا انڈیا موویز موویز کا ارلیز نہیں ہوں گی پاکستان میں پہلی مووی ہے جس کا مجھے دکھ ہے کہ یار یہ کیوں ارلیز ہو رہی وہ مووی دیکھنے والے تھی اور شاہ روحان اب بھائی ہمارے پاس تنے پیسے تاہانے ہم بھائی جا کر دیکھیں ہو جائیں گے ہو جائیں گے اللہ دے گا تو ہم جائیں گے اس ویڈیو کے در یہ روکتے ہیں زیادہ لمبی ہو رہی ہے پوڈگاست پہ ایسی باتیں کریں کہ پوڈگاست شروع کریں سرپرائز ختم ہو گیا پوڈگاست پہ ملتے ہیں